بڑے قدر اور احترام میں ساتھ نحمان خصوصی علیہ مفتی عبر حاشنی سے انتماس کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے قادمات سے ہمیں قوازیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو ہوا نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد اسٹیج پر جلوہ افروز معزز مہمانان صدرِ جلسہ اور خصوصاً قریش فاؤنڈیشن کے تمام ہی ذمہ داران اور الحاج عبدالقدیر قریشی صاحب آج کے اس جلسے میں جو میری شرکت ہے وہ صرف اور صرف الحاج عبدالقدیر قریشی صاحب کی مساعی ان کی کوشش اور ان کی محبت کی وجہ سے ہے اس لیے کہ میں فیلحال جماعت میں چل رہا ہوں اور پونہ شہر سے دور ایک چھوٹے سے کھیڑے گاؤں میں ہماری جماعت ہے لیکن چونکہ مجھے دلی طور پر قریش برادری سے محبت ہے اس لیے کہ میں نے میرے بچپن میں سب سے پہلے جس مدرسے کے اندر اپنے تعلیم کی شروعات کی تھی وہ گاؤں بھی قریش برادری کا ہے وہ مسجد بھی قریش برادری کی تھی اور اس مدرسے کی بنیاد بھی قریش برادری نے رکھی ہوئی تھی اور اسی مدرسے سے میرے تعلیم کی ابتداء ہوئی اور تقریباً میں نے میرے زندگی کے شروع کے شروع کی جتنی بھی تعلیم ہے پانچھے سال اسی مدرسے میں رہ کر پڑا ہوں اسی برادری قریش برادری کے درمیان ہی مجھے رہنے کا موقع ملا تو اس لیے الحاج عبدالقدیر قریشی صاحب کی جو دعوت تھی میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جماعت میں بھی رہا تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ میں دو تین گھنٹوں کے لیے اس پروگرام کے لیے حاضر ہو جاؤں گا کیونکہ ہمارے حاجی صاحب کے اندر بھی خاص طور پر اپنے برادری کو لے کر اور برادری کے بچوں کو لے کر اور عام مسلمانوں کے بھی جو بچے ہیں ان کو لے کر جو تڑپ ہے جو لگن ہے جو درد ہے کیونکہ اکثر ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں اس عنوان پر باتچیت ہوتی رہتی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ تعلیمی اعتبار سے اور تعلیمی میدان میں کیسے آگے بڑھیں اور آج جو میرا عنوان اور میرا ٹاپک ہے وہ یہی دو باتیں میں انشاءاللہ آج یہاں پر کرنا چاہوں گا آپ لوگوں کے سامنے پہلے تو یہ کہ ہمارے بچے تعلیمی میدان کے اندر جس طریقے سے بشیر قاضی صاحب نے اور جس طرح سے ڈاکٹر فاروقی صاحب نے اس ٹاپک کے اوپر روشنی ڈالی ہے کہ ہمارے بچوں کے لئے الگ الگ طرح کے کورسے سے ہماری بیٹیوں کے لئے الگ الگ طرح کے کورسے سے اگر وہ پڑھنا چاہے اور جیسے ڈاکٹر فاروقی صاحب نے کہا ہے کہ زندگی کا ایک تائم ہوتا ہے جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ کاش ان کے اپنے جوانی کے پریئیڈ میں جس وقت میں وہ ٹین ایجر تھے کوئی اگر ان کو صحیح سے گائٹ کرتا صحیح سے رہبر کرتا رہبری کرتا تو شاید وہ آج کسی اور مقام کے اوپر ہوتے تھے اور اگر ہم دیکھیں گے آپ کو یہ چیز نظر آئے گی ابھی میں آپ کو ایک ایک ایگزامپل دے کر بتاتا ہوں میرے اپنے گاؤں کا ایک نوجوان بچہ ہے اور میں جب بھی گاؤں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس کی ایک پمچر کی دکان ہے اور وہ پمچر وغیرہ بنانے کا کام کرتا ہے لیکن میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے کہ یہ وہی بچہ ہے اس نے بارہوی سائنس سے نائنٹی پرسنٹیج لیا تھا کتنے لیا تھا نائنٹی پرسنٹیج اس بچے نے جو ہے بارہوی سائنس سے لیا تھا لیکن اس وقت صحیح سے کوئی گائٹ کرنے والا نہیں کوئی رہبری کرنے والا نہیں ماباب جو ہے آگے کے تعلیم پر پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں اب دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو ٹاپک ہے کہ ہم غریب ہیں ہم بچوں کی تعلیم پر پیسہ نہیں خرچ کر سکتے یہ صرف اور صرف ہماری ایک منٹل جو ہے نا یعنی ہماری ایک سوچ ہے یہ ایک ٹھنکنگ ہے ہماری اب میں آپ کو پرو کر کے بتاتا ہوں کہ اگر ہم چاہے تو ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر انجنئر پروفیسر آسانی کے ساتھ میں بنا سکتے ہیں شرط صرف اور صرف یہ ہے ہم کو کسی کے سامنے محتاج ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم اپنے رسم کے شادی کے چھلے چھٹی کے خرچوں کو اگر کنٹرول میں کرے نہ ہمارے ایک رسم کے خرچے میں ہمارا ایک بچہ انجنئر بن سکتا ہے ایک رسم کے خرچے میں ایک رسم کے اور میں آپ کو بتا دوں میں اب برادری کا نام نہیں لوں گا میں صرف کومنلی بتاؤں گا میں خود ایک ایسے رسم کے اندر شریک ہو چکا ہوں جہاں پہ چھ ہزار لوگوں کو رسم میں دعوت دی گئی تھی صرف رسم کے اندر اور اتنا بڑا اسٹیج میدان کے اندر لگایا گیا ہے اور جو پروگرام شروع ہوا اناؤنسمنٹ ایمیلے صاحب آ رہے ہیں اور ان کو فلانے کی اس طرف سے چادر اڑائی جا رہی ہے اب وہ کم سے کم ہزار بارہ سو کی چادر اور ہمارے ایریے کے نگر سیوک صاحب اور نگر عدیقص صاحب اور فلانے پارٹی کے چیئرمن صاحب اور فلانے پارٹی کے سیکریٹری صاحب اس طریقے سے کم سے کم انہوں نے ہزار پندرہ سو کی چادرے تو وہ جتنے بھی آنے والے تھے بڑے بڑے جو لیڈر تھے کوئی پنچائت سمیتی کا ممبر ہے اور کوئی جو ہے سرپنچ صاحب ہے اور کوئی گرام پنچائت کا ممبر ہے ہزار پندرہ سو جو ہے ایک ایک آدمی کو جو ہے ویسا انہوں نے پنائے اور اس کے بعد جو آمس جو لوگ آئے ہوئے تھے سو سو روپیے کا رومال سارے لوگوں کو دیئے انہوں نے سارے لوگوں کو اب آپ اندازہ لگاؤ اگر چھ ہزار لوگوں کو بھی انہوں نے سو سو روپیے کا رومال دیئے کالی چھ لاکھ روپیے کے تو رومال اڑائے انہوں نے وہاں پہ صرف صرف میں آپ کو رومال اور شول کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو کھانے کا انتظام اور اس کے علاوہ جو پارکنگ کا انتظام اور اس کے علاوہ باقی کے جو لوازیما تھے تو میں سوچنے لگا میں نے کہا اے اللہ وہ سچر کمیٹی کا جو ذمہ دار تھا وہ بیچارہ پتہ نہیں کون سے مسلمانوں کے محلوں میں جا کے اس نے ریپورٹ بنایا تھا کہ مسلمان بہت غریب قوم ہیں مسلمان بہت فاقع قوم ہیں مسلمان جو ہے ان کے پاس پیسہ نہیں ہیں اس لئے اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتے میں بولا کاش کے وہ سچر کمیٹی جس نے بنائی تھی وہ مجھے ملتا تو اس کو ذرا مسلمانوں کے دو چار ولی میں کھلاتا تھا میں اس کو ایک دو رسم میں لے کے جاتا تھا ذرا ایک دو شال اس کو بھی اڑاتے تھے تب اس کو پتہ چلتا تھا یار مسلمانوں کی تو ابھی تک جو ہے نوابیت ختم ہی نہیں ہوئی ہے پیسے کی مال کی تو کوئی کمی ہی نہیں ہے مسلمانوں کے ولیموں کو مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں صرف ہمارے رسم کے خرچے پہ ہم اپنے بچے کو کیا بنا سکتے ہیں انجنئر بنا سکتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اور کسی کے سامنے محتاج بننے کی اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری برادری کے اندر ٹیلنٹ نہیں ہے ہمارے برادری میں وہ ایسے صلاحیت مند بچے نہیں ہیں جیسا ابھی ڈاکٹر فاروقی صاحب نے ایک جملہ بولے وہ میرے دل کو لگا کہ اگر یہ جو ہمارے ینگ اسٹر ہے یہاں پہ جو ہماری بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہے کاش کہ ان کو صحیح وقت پہ صحیح رہبری مل جائے تو یہ جو بچے ہیں ان کو اگر یہ وقت میں صحیح رہبری مل جائے تو آگے پوری زندگی آنسو بہانی کی ضرورت نہیں ہے بھی جیسے میں آپ کو میرے ایک شاگیردہ کی مثال دیتا ہوں میری شاگیردہ جس نے دسویں میں نائنٹی پرسنٹیج لیے بارہ وی کے اندر بھی اس نے ایٹی پرسنٹیج سے اوپر لیا سائنس سے اور اس نے بڑی التجا کی اس نے جو ہے منت سماجت کی اپنے والی صاحب سے کہا کہ میں جو ہے نیٹ کا اگزیم دینا چاہتی ہوں اور مجھے ڈاکٹر بننا ہے مجھے بہت یہ ہے اس کے والی صاحب نے اور انہوں نے بولے نئی پڑھنے کی اجازت تین عباس بارہ وی ختم ہو گیا بولے میں نے تیرے پھپو کو پہلے جبول کے رکھے وا تھا چھوکری کا بارہ وی ہوتے چاپنے گھر اسم کی بات کرنے کا ہے ہاں تو اس کے لیے آگے پڑھائی کی بات کرنا ہی نہیں ہاں پہ اب وہ میرے پاس وہ بچی نے نورانی قاعدہ پڑھی میرے پاس قرآن کریم پڑھی اور وہ کبھی کبھی جو ہے کچھ مسئلہ پوچھنا ہے بولنا ہے وہ رورو کے جو ہے بولنے لگی کہ ہمارے اببا کو جو ہے کم سے کم آپ بولو ان کو سمجھاؤ کہ آگے کچھ تو بھی پڑھنے کے لیے دو بڑی مشکل سے انہوں نے بولے ٹھیک ہے یہ پانچ پانچ چھے سال کے کورس نہیں ڈاکٹری وغیرہ ٹھیک ہے تجھے جب تک شادی کا مسئلہ حل نہیں ہوتا گریجویشن تو کر سکتی ہے اب وہ سائنس سے وہ بچی نے ایڈمیشن لی فرس کلاس سے فرس ٹیئر سیکنڈ یئر نکالی تھرڈ یئر سے پہلے اببا نے جو ہے اس کا رسم کر دی ہے بولے بس اب رسم کے بعد میں پڑھائی نہیں باندھ اس کی پڑھائی اب مجھے آپ بتاؤ وہ ٹیلنٹڈ بچی جو ایک بہترین ڈاکٹر بن سکتی تھی جو لیڈیز ڈاکٹر بن سکتی تھی گائنیکو لوجسٹ اور وہ بچی قوم کی اور سماج کی اور دنیا کے عام عورتوں کی جو ہے خدمت کر سکتی تھی کل کو وہی بچی اب اس کا نکاح ہو گیا ہے نکاح ہو گیا بھی دو سال ہو گئے اب وہ بچی جو ہے دو چار بچوں کی والدہ بن جائے گی گھر کے کاموں میں مصروف اور مشغول ہو جائے گی اور کبھی اس کو زندگی میں اس چیز کا احساس پیدا ہوگا کہ کاش میرے ماں باپ سپورٹ کرتے تھے تو میں بھی جو ہے کوئی نہ کوئی ایک ڈاکٹر ہوتی تھی اور قوم اور سماج کی خدمت کر سکتی تھی اچھا ہم اگر سپورٹ کرے اپنے بچوں کو تو ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے میں آپ کو واقعہ سناتا میں ابھی رمضان کے مہینے سے رمضان سے پہلے دوبائی گیا ہوا تھا تو دوبائی کے اندر جو ہے مجھے ایک بچے کا ایک نوجوان کا جو ہے میسیج آیا بولے مفتی صاحب رات میں جو ہے کھانا ہم لوگ ساتھ میں کھائیں گے میں بولا بھائی آج رات میں تو مشکل ہے کیونکہ آنے والی دو چار مجھے دعوتیں ہیں تو بولے ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں سنیچر کے دن مجھے بھی چھٹی رہتی ہے میں بولا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سنیچر کے دن ہم لوگ ساتھ میں کھانا کھائیں گے اب وہ بچہ سنیچر کے دن آیا مجھے لینے کے لئے سنیچر کے دن شام میں ہم لوگ کھانا کھانے کے لئے گئے اور ما شاء اللہ ہم لوگوں نے کھانا وغیرہ کھایا اور کھانے کے بعد میں وہی بچہ جو ہے مجھے سب بتانے لگا میں بولا بیٹا تم کیا کرتے یہاں پر بولے میں یہاں پر یہ جتنا بھی میٹرو کا سسٹم ہے یہ پورے سسٹم کے اندر میں سوفٹویر انجنئر ہوں پورے میٹرو کے سسٹم کو اور جو یہاں پہ جو روڈ ویس چلتی ہے گورنمنٹ کی مطلب وہ وہاں کے گورنمنٹ کا ایمپلائی ہے اور ما شاء اللہ اس کو اچھی خاصی سیلری ہے گورنمنٹ کی طرف سے ساری فیسیلیٹیز اس کو ملی ہوئی ہے اور پہترین لائف جو ہے وہ بچہ دبائی کے اندر جی رہا ہے اور ایک دم اوچی پوسٹ کے اوپر عرب شیخوں کے ساتھ میں کام کر رہا ہے اب آپ کو حیرت ہوں گی میں یہ بتاؤں گے وہ بچہ کہاں کا ہے بچہ بمبئی کا رہنے والا اور اپنے کھڑکی کا جو ہے وہ بچہ نواسہ کھڑکی کا ایک نواسہ جو ہے دوبائی کے اندر گورنمنٹ کے شعبے میں کام کر رہا ہے میں آپ کو نام کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں ابھی رمضان سے پہلے ہمارے حاجی صاحب جن کا انتقال ہوا حاجی سکندر صاحب قریشی اب شاید آپ لوگوں کو یاد آیا ہوگا ان کا نواسہ اس نے مجھے دعوت دیا وہاں پہ اور مجھے اتنی خوشی ہوئی یہ چیز دیکھ کر کہ میں بولا چلو بھائی اپنے جو ہے پونہ شہر کے اندر ایک مسلمانوں کی چھوٹی سی بستی ہے کھڑکی اور وہاں کا نواسہ یہاں دوبائی گورنمنٹ کے ساتھ میں کام کر رہا ہے بولے تو فخر کی بات ہے ہمارے لیے مجھے آپ بتاؤ اگر ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے لکھائیں گے ان کو پورا سپورٹ کریں گے وہ بچے ایسے بڑے بڑے پوسٹ کے اوپر پہنچیں گے مجھے بتاؤ نا آپ آج جو ہے وہ بچہ جس پوسٹ پہ کام کر رہا ہے وہ بچے کی وجہ سے اس کے برادری کا اس کے خاندان کا اس کے گھر والوں کا اس کے ماں باپ کا نام روشن ہوا یا نہیں ہوا سپورٹ ضروری ہے سپورٹ ضروری ہے اصل یہی پرابلم ہمارا ہوتا ہے ہم اپنے بچوں کو آگے کی پڑھائی کے لیے سپورٹ نہیں کرتے ہیں اور جب سپورٹ ہوتا ہے اب یہاں پہ ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں اگر ماں باپ اپنے بچوں کو سپورٹ کرے بہنیں اپنے بچوں کو سپورٹ کرے تو دیکھو وہ بچوں میں کیسے نکھار پیدا ہوتا ہے بھلے باپ کا سپورٹ بچوں کو نہ ملے ایک نوجوان کونڈوا میں میرا بھی آفیس ہے وہاں پہ جو ہے وہ میرے فرزن کے ساتھ میں بیٹھا کرتا تھا ایک نوجوان میں نے کبھی اس کو نام نہیں پوچھا اب وہ لوگ سوفٹوئر کے لائن کا کام کرتے ہیں سیٹرڈے سنڈے وہ لوگ بیٹھ کے جو ہے کام کرتے ہیں اب وہ نوجوان جو ہے ماشاءاللہ بہترین قسم کا اس کا لباس وغیرہ ایک دن جو ہے انگلیش کے اندر وہ کوئی میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے اور سامنے والے بندے سے جو ہے انگلیش میں ایک دم فلیونٹ بات کر رہا ہے یا جوان آئیم بیزی آئیم نوٹ ایبل تو ایک دم فلیونٹ انگلیش کے اندر اب اس کی انگلیش سنکے مجھے ایسا لگا میں بولا یہ بچہ شاید کسی ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہوگا کسی پروفیسر صاحب کا بچہ ہوگا اس کی کال وغیرہ کمپلیٹ ہونے کے بعد پھر میں نے بھی اس کو انگلیش میں پوچھا میں بولا in which company are you working بولا I am working اب top 10 کی جو ہے دنیا کی software کی کمپنی ہے اس کے اندر وہ بچہ کام کرتا ہے میں بولا ماشاءاللہ your father is doctor بولے no 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 پروفیسر میں بولا آپ کے والی صاحب ڈاکٹر ہے بولے نہیں 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 پروفیسر صاحب ہے ارے نہیں بولے چاچا میرے اببا کی گوشت کی دکانیں بولے فلان ہی جگہ آپ نے ایک دم وہ آ گیا اس کے اوپر اردو ہندی میں کیونکہ مجھے تو وہ ایسی فاسٹ انگلیش آتی نہیں اس نے بولا بھئی چاچا تھوڑا اٹک رہے انگلیش میں اس لیے اسی نے ہندی میں شروع کر دیا بولے چاچا میرے اببا کی دکان ہے بولے فلانی جگہ پہ جو ہے گوشت کی میں بولا کیا بات کر رہے ہیں بولے جی اور وہ کمپنی میں تم جاپ کرتے ہو ہاں میں بولا سیلیری پیکیج کیا ہے تو تقریباً پندرہ سے سولہ لاکھ روپیے سالہ نہ اس کا سیلیری پیکیج ہے بولا ماشاءاللہ تو یہ پڑھائی میں بولا تم نے کہاں سے حاصل کیا مطلب یہ جو ایجوکیشن لیول ہے تم ایم سی اے تم نے کمپلیٹ کیے اتنی بڑی کمپنی میں تم جاپ کر رہے ہو بولے چاچا مجھے صرف اور صرف میرے امی کا سپورٹ ملا کس کا سپورٹ ملا امی کا سپورٹ ملا دسوی جب ہو گئی اس کے بعد سے اببا نے لی جانا شروع کر دیئے تھے چلیئے منڈی صاف کر بولے چلیئے پائے جو ہے برابر سے کھور نکال اس کے تو میں پھر امی کو میں نے بولا کہ دسوی میں پھر میرا نووت پرسنٹیج لے کے کیا فائدہ ہے اگر میرے کو کھوریش توڑنے کا ہے اور مجھے اگر منڈیج پھوڑنے کا ہے تو تو میں تو آگے پڑھنا چاہتا ہوں تو وہ بچے نے بتایا مجھے اس کے اببا کی آج بھی دکان ہے آج بھی دکان ہے میرے بات میں پھر میری ہو گیا والیدہ نے بولی تم کو تو چار چار بچے بھی نہیں پورنے والے ہیں دکان کے واسطے میں اگر تم کو چار بھی دیئے دو کو بزار میں بھیجیں گے تم دو کو ساتھ میں دکان پہ لے کے جائیں گے مگر میرے کو جو ہے بچوں کو تمہارے جیسا جو ہے ہر ایک کو ابھی تم کو یہاں سے اتتے دور یانا پڑتا وہ دکان پہ میں تمہارے لائن کو بچوں کو نہیں لگانا چاہتی اس کو پڑھنے کا ہے میں اس کو پڑھاؤں گی بھلے میرے کو میرے کان کے پورے زیور بیچنے کی ضرورت پڑھے اب میاں بیوی میں تو تو میں میں ہو گئی بیٹے کو لے کے بچوں کو بیگاڑری بولے تو ہماری لائن سے ہٹاری تو بچوں کو نہیں نہیں میں بیگاڑری نہیں بولے مجھے میرے بچے کو انجنیئر بنانے کا ہے بس اب وہ ہماری بہن نے جو ہے بچاری نے اپنے سارے زیورات بیج دی بیٹے کو بی سی اے کرائی بی سی اے کے بیس پہ اس کو جوب مل گئی اور بعد میں خود اس نے اپنی یعنی جو سیلری شروع ہو گئی خود اس نے اپنے شوق سے ایم سی اے بھی کمپلیٹ کیا آج ورلڈ کی ٹاپ ٹین میں سے ایک جو ہے سوفٹوئر کمپنی میں وہ بچہ جوب کر رہا ہے مجھے بتا اس بچے کے والد کے لیے یہ فخر کی بات ہے یا نہیں ہے تو ہماری جو بہنیں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ بہنوں سے میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے جو حوصلے ہیں اپنے جو ہمت ہے کیونکہ میں نے پہلے ہی بتایا ہوں ہمارے پاس پیسے کی کمی بلکل بھی نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے جتوں کہ ہم روما لڑا رہے ہیں اتے میں تو بی سی اے کی فیس بھر سکتے ہم چودہ سے پندرہ ہزار روپیہ اس کی فیس ہوتی ہے جتنے کا تو ہم صرف دیکھو سب سے زیادہ ہماری فضول خرچی جو ہو رہی ہے آج شادیوں کے ایک ایک ہال کا اتنا ریٹ ہے جتنی ایک ایک بچے کی سالانہ فیس ہے کولیجز کی بلکل آپ اندازہ لگائیے تو اس کے لیے جو ہے نا میری یہی ریکویسٹ ہے میں نے شروع میں ہی کہا ہوں آپ کو میری بس یہی ریکویسٹ ہے درخواست ہے کہ ہماری یہ جو بیٹیاں ہیں اگر یہ پڑنا چاہتی ہے اسلام میں کہیں پر بھی یہ منع نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں پڑنے ہی سکتی ابھی جیسے ہماری ایک بہن ہیں انہوں نے اپنی تقریر کے اندر کہا نفیسہ بہن نے ہماری انہوں نے اپنی تقریر کے اندر یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو صحابیات تھی وہ مرہم پٹی بھی کیا کرتی تھی اور وہ ہر لائن سے جو ہے سپورٹ کیا کرتی تھی مجھے آپ بتا اس وقت اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ان کو تو آج کے زمانے میں شریعت میں کیا ضروری ہے پردہ ضروری ہے ماشاءاللہ آج یہاں پہ جتنی ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ساری کیا ساری سو فیصدی پردے کے اندر ہے ان کو دیکھ کر دل سے شکر نکل رہا ہے اور خاص بات یہ ہے کہ ماشاءاللہ جب یہ چیزیں ہمارے اپنے ماحول میں ہیں اپنے گھروں میں ہیں تو کیا پروبلم ہے ابھی جیسے ہماری یہ بہن مجھے تو جیسے ہی پتا چلا ان کے تعریف میں کہا گیا کہ وہ بیشپ کالیج کے اندر بھی وہ پڑا چکی ہے حالانکہ وہ کریسچنز کا ہے ایسے وہ تعلیمی ادارے ہیں پہلے تو مسلمان کو رکھنے سے پہلے دس مرتبہ سوچتے ہو کہ بھائی ان کو اپنے یہاں پہ اپنے امپلائیمنٹ دینا چاہیے یا نہیں لیکن ہماری بہن نے اپنے اندر وہ کالیٹی پیدا کی کہ دوسرے سماج کے لوگوں کو بھی اپنے کالیج میں جگہ دینا پڑ تو ہماری جو بچیاں ہیں ہمارے لیے شرط کیا ہے پردے کی پابندی ہے پردے کا احتمام ہے پردے میں رہ کے سب کر سکتے ہیں آپ جو ہے اچھے ڈاکٹر بن سکتے ہیں آپ انجنیئر ابھی جیسے سر نے بتائے کہ ایسی بہت ساری اپورچنیٹیز ہیں اگر آپ بی سی اے بھی کرتی ہیں یعنی کمپیوٹر سائنس بھی آپ سیکھتی ہیں اور تو اس کے بعد میں بھی آپ کو ایسی آج سیکڑوں جوب ہے یہ لوگ ڈاون کی برکت سے مارکٹ کے اندر ایک نیا اسکوپ آیا ہے اور وہ اسکوپ ہے ورک فرام ہوم کا کونسا اسکوپ آیا ہے بھائی آپ کو آفیس جانے کی ضرورت نہیں کچھ نہیں آپ اپنے گھر پہ رہو اور گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ ان کا پروجیکٹ کمپلیٹ کر کے دو تو ہماری یہ جو بیٹیاں ہیں بلکل جو ہے اپنے اتبار سے آپ ان کو اگر بی سی اے کرنا ہے بی سی اے کراؤ کمپنی نے انٹرویو لی آن لائن انٹرویو ہوتے ہیں آپ کو وہاں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے گھر پہ بیٹھے بیٹھے انٹرویو بھی دے سکتے ہزاروں کام ہیں ہزاروں کام کس نے تو بھی اور ایک تقریر میں بتائے کہ آج اسکیل کی کمی ہے اسکیل کی جوپ کی کمی نہیں ہے مارکٹ کے اندر صلاحیتوں کی کمی ہے آپ کے اندر صلاحیت ہے کمپنی کو کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ مسلمان ہیں یا آپ کس سماج سے ہے کیونکہ ان کو ان کے کام کا بندہ چاہیے تو اگر ہمارے اندر اسکیل ہے وہ آپ کو ہنڈریٹ پرسنٹ ورک فرام دینے کے لیے تیار ہے لیپ ٹاپ آپ کے گھر پہ پہنچ جاتا ہے کمپیوٹر کا سارا سسٹم وہ آپ کو آن لائن سمجھا دیتے سکھا دیتے ہیں گھر پہ بیٹھے بیٹھے بھی ہماری بہلے جو ہے ایسے بہت سارے کورسز کر کے آرام سے اکمینان سے جیسا بتائے کہ اگر وہ پڑی لکھی نہیں ہے کل کو مان لو وہ حالات کی محتاج ہو جاتی ہے حالات کا شکار اس کو کسی کے دروازے پہ جا کے زکاة اور صدقات جمع کرنے کی ضرورت نہ پڑے اپنے پیروں پہ کھڑے رہ کر وہ جو ہے بہت سارے کام کر سکتی ہے اور ہمارے گھروں میں اگر پردے کا ماحول ہے ہم اگر اپنے بیٹیوں کی صحیح تعلیم تربیت کرتے ہیں چاہے ہماری بیٹی بی سی اے بن جائے چاہے ہماری بیٹی ایم سی اے پروفیسر ڈاکٹر کچھ بھی بن جائے آپ اس کے اندر کی دینداری کو نہیں نکال سکتے میں گواہ ہوں اس چیز کا میں بہت سارے کمپنیوں کے ساتھ میں کام کرتا ہوں ان کے کیمپس میں جاتا ہوں میں خود دیکھتا ہوں ہماری بہنیں جو ہے وہاں پہ جو پریئر روم سے اس کے اندر نمازوں کے عوقات میں برابر وہ نمازوں کا احتمام کرتی ہے سورة القحاف پڑھتی ہے جما کے دن قرآن کریم ہوتے ہیں وہاں پہ وہ قرآن تک پڑھتی ہے خالی عوقات میں کیوں ان کے گھر میں ان کو ایسی تعلیم اور تربیت ملی تو اس کے لیے میں بس یہی ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری بیٹیوں کو کچھ بھی پڑھاؤ تم اگر آپ کے گھر میں آپ بچوں کی صحیح تعلیم تربیت دینی تعلیم تربیت ماں سے اولاد کو ملتی ہے ماں کو تقریر کرنے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ماں پانچ وقت کی نمازی ہے بچے آٹومیٹی گلی پانچ وقت کے نمازی بنیں گے ایک کومن سینس کی بات میں بتا رہا ہوں وہ بیٹی ماں کو دیکھ دیکھ کر خود بخود نمازی بنیں گے اور میں آپ کو کھڑکی کا ہی ایک واقعہ سناتا ہوں ابھی پندرہ دن پہلے جمعہ کے دن کھڑکی کی جامعہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے بعد میں ایک نکاح ہوا اور وہ نکاح ہوا صرف خجور کے اوپر مجھے لگتا جو لوگ ہوں گے اس نکاح کے اندر ان لوگوں کو یاد ہوگا صرف دو جمعہ پہلے اور اس ٹائم پہ میں ملیشیا میں تھا کیونکہ وہ بھی میری شاگیردہ ہے اور وہ بچی کی بھی بہت زیادہ تمنہ اس بات کی تھی کہ میں وہ نکاح پڑھا ہوں لیکن میں نے کہا کہ بھائی میں سفر پہ ہوں میں نہیں آسکتا مگر مجھے جب پتا چلا تو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جس بچی کا میں واقعہ سنا رہا ہوں اس نے پہلی سے لے کر تو مکمل تعلیم جو ہے انگلیش اسکول کے اندر پڑی ہوگی ہے اور وہ پردے کا اتنا احتمام کہ صرف پردے کی وجہ سے اس کے تین جگہ پہ رشتے نہیں ہو سکے کیونکہ جو لڑکے والے دیکھنے کے لیے آنے والے تھے وہ لڑکی کا requirement یہ تھا کہ صرف جس لڑکے کو نکاح کرنا ہے وہ مجھے دیکھے گا اس کے علاوہ یہ ٹاٹا چار سو ساتھ بھر کے جو پچاس پچاس لوگ آتے میں ان کو چہرہ دکھانے والی نہیں ہوں بھائی جان کو لڑکی پسند نہیں آ رہی وہ لڑکا جس کو نکاح کرنا اس کو پسند آ گئی لیکن بھائی جان کو پسند نہیں آ رہی پھر رشتہ کینسل دادا جو ہے پاؤن قبر میں لٹک گئے ہوئے ہیں دادا بول رہے ہیں چھوکرا برابر دکھرا نہیں اپنے چھوکری کے حساب کا تو وہ لڑکی نے بولی مجھے ایسا رشتہ نہیں چاہیے خود میں نے میرے سے مسئلہ پوچھی میں نے بھی اس کو کہا اس نے کہا صرف وہ لڑکا اور وہ جو لڑکے کو نکاح کرنا ہے یہ شرط کی وجہ سے تین رشتے والوں نے بولے ارے نیرے بابا بولے ہمارے بھائی جان کو اگر نہیں دکھائیں گے زندگی بھر کا جھگڑا آئے بولے پھر اس کا بیچارے کا اس کو سمالنا ہے ہم کو ہمارے چھوکرے کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے اس کو پسند نہیں پسند نہیں وہ ہم سمال کے لے لیں گے مگر وہ بولنگ آ کے دیکھو میں نے نہیں بولا پھر بھی انہوں نے اس جگہ پہ کیے یہ مسئلے کی وجہ سے تو وہ بچی کے تین رشتے ہیں لیکن چوتھا جو رشتہ ہوا ماشاءاللہ اس نے پھر اس شرط کے ساتھ میں نکاح کی ہم لوگ تم کو کھانا بھی نہیں کھلائیں گے خجور کے اوپر نکاح ہوا تو مجھے آپ بتاؤ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ ہمارے خوریش برادری کے لوگ ہیں اسی حساب سے میں مثال دے رہا ہوں کہ وہ انگلیش میں پڑی ہوئی بچی ہے کیونکہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں پونہ شہر کے سب سے اچھے جو انگلیش اسکول ہے وہ اسی کھڑکی کے ایریے کے اندر ہے انگلیزوں کے زمانے کے انگلیش اسکول ہے وہاں پہ پرانے پرانے زمانے کے جو آل سنس اور پتہ نہیں اور دوسرے کونکون سے اسکول جو وہاں پر ہے ہائر لیول کا ایجوکیشن اور تعلیم ہے وہاں پر ویسے اسکولوں میں پڑی ہوئی بچی بھی اگر اتنی تقویے والی ہو سکتی ہے مجھے بتاؤنا ہماری جو بہنیں بیٹی ہیں اگر ہم اپنے بچیوں کی تعلیم تربیت کر کے ان کو ڈاکٹر بناتے ہیں انجنئر بناتے ہیں ایم سی اے بی سی اے کراتے ہیں وہ ہمارے تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس کے لیے بس یہی دو باتیں مجھے کہینی تھی کہ ہماری جو قریج برادری ہے اور اس کے علاوہ عام بھی جو مسلمان ہیں وہ اپنے بچوں کو پڑھائے ہم غریب قوم نہیں ہیں بلکہ اگر ہم صرف اپنے جو ہے خرچوں کو کم کرے اپنے رسم کے خرچے اپنے شادی کے خرچے اس کے اندر ہم اپنے بچوں کو پورا پڑھا سکتے اور مان لو اگر کوئی واقعے میں بھی غریب ہے واقعے میں بھی کوئی غریب ہے رہتے بیچارے بہت سارے ایسے جو واقعے میں بھی غریب ہوتے ہیں تو پھر اس کے لیے دیکھو ہمارے پاس میں ایک سسٹم ایسے ہونا چاہیے جیسا ابھی ہمارا یہ جو فاؤنڈیشن ہے قریش فاؤنڈیشن اس کے اندر ہم اس کا پہلے تو بینک میں اکاؤنٹ اوپن کرے فاؤنڈیشن کے نام سے ہی اور پھر اس کے بعد میں ہم اپنا ایک زکاة کا نظام بنائیں اس کے اندر اور وہ زکاة اسی عنوان پر ہمارے پاس میں جمع ہوں کہ یہ زکاة صرف اور صرف ایسے بچوں کے اسکول کی فیز دینے کے لیے ہم ادا کریں گے جو واقعے میں بھی مستحق ہے اور ما شاء اللہ اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں کی ہم کو صرف سال میں ایک مرتبہ دھائی پرسنٹ اپنی زکاة نکالنی ہے اور ما شاء اللہ ہمارا روزانہ کا ٹرنور ہزاروں میں ہے سال کا ٹرنور لاکھوں میں ہے مجھے آپ بتاؤ اگر اس طریقے سے ہم اپنی قوم کے لیے اپنے ہی بچوں کے لیے اور وہ اپنے ہی بچوں کے اوپر خرچ کرو آپ اپنے ہی برادری کا جو بچہ ہے ابھی جیسے میں آپ کو ایک مثال دے کے بتاتا ہوں دوسری اور بہت ساری برادرییاں ہیں میں ان کا نام نہیں لوں گا ایسی ان برادریوں کے اندر ان کی پوری زکاة ایک جگہ پہ جمع ہوتی ہے پوری زکاة اور جو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں میں جو واقعے میں بھی مستحق ہیں ان کی فیس ادا کرتے ہیں اور پھر آگے چل کے وہ گھر خود اپنے پیروں پہ کھڑا ہوتا ہے تو وہ خود زکاة دینے والے بنتے ہیں تو ایسا کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی تو مدینہ میں سارے لوگ جو ہے وہ یہودیوں کے مقروض تھے لیکن اللہ کے نبی نے سماج کو تو ان کے پیروں پہ کھڑا کیا تو کچھ سالوں کے بعد ایسا حال ہوا کہ ہر آدمی زکاة کا دینے والا تھا اور زکاة کا لینے والا کوئی بھی نہیں تھا تو یہ یہ سسٹم ہونا چاہیے ہمارے پاس میں فاؤنڈیشن تو آلریڈی ہے بینک اکاؤنٹ یہ یاد رکھو دیکھو اصل میں لڑائی جھگڑے کب شروع ہوتے ہیں جب معاملات کیش کے اندر ہوتے ہیں کائمیں ہوتے ہیں بھائی کیش والا سسٹم ہی نہیں رکھ لے گا ڈائریک فاؤنڈیشن کے اکاؤنڈ میں آپ اپنی زکاة ادا کرو پورا پیسہ آپ کا فاؤنڈیشن کے بینک اکاؤن میں جا رہا ہے اور جو مستحق ہیں اس کو بھی آپ کیش میں مت دو بلکہ اس اسکول کے نام پہ چیک بنا کر دے دو اس کی فیس کا بچے کی فیس ادا ہوں گی حساب کتاب بلکل آپ کا جو ہے صاف سترا رہے گا قوم کا بھروسہ آپ کے اوپر بیٹھیں گا اور آج اگر سمجھو آپ کو دس لوگ زکاة دینے والے ہیں اگلے سال سو لوگ زکاة دینے والے بنیں گے تو اس طرح سے ہم ایسا سسٹم بنائیں کہ ہماری قوم کو یا ہماری برادری کو یا ہمارے سماج کے کسی بھی غریب کو فیس کے لیے دوسروں کے سامنے محتاج بننے کی ضرورت نہ پڑے میں سمجھتا ہوں خاص طور پر ہمارے آہاجی عبدالقدیر قریشی صاحب اور دوسرے یہاں پر دیگر ذمہ داران بھی بیٹھے ہیں ہماری بہنیں بھی جو ممبر ہے اس فاؤنڈیشن سب لوگ مل کر اگر اس مسئلے پر بات کرے تو انشاءاللہ اس کا ضرور کچھ نہ کچھ حل نکلیں گا اور اس کے ذریعے سے آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں جیسے آپ نے مختلف شہروں میں پانی لوگوں کو پلایا ہے اور لوگوں میں آناش تقسیم کیے ہیں یہ تو وقتی ضرورت ہے لیکن اصل ضرورت یہ ہے کہ آپ ایک گھر کے بچے کے اگر ایجوکیشن کا سپورٹ کر رہے ہو تو اس گھر کے غریبی کے دور کرنے کا آپ ذریعہ بن رہے ہو تو اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم کو اپنے بچوں کو ہائر ایجوکیٹڈ بنائیں اور ہمارے قوم سے اللہ تعالی یہ رسام یہ شادی یہ چھلے یہ چھٹی یہ رومال یہ شال اور یہ ساری چیزوں کی جو خرافات ہیں جس میں ہمارے لاکھوں روپیے برباد ہو رہے ہیں اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں اور جیسا زکاة کا ہمارا نظام ہے اللہ اس پہ عمل کرتے ہوئے قوم کے بچوں کا ہم کو سپورٹ کرنے والا بنائیں اور جو لوگ اس لائن سے فکرے کر رہے ہیں اللہ ان کی فکروں کو بے انتہا قبول فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکر سلام علیکم ایک چیز بہت افراد بتانی رہی ہے مجھے میں کینٹو شانی کا برانچ ریٹ کا ہے جیسا وہاں پہ ایک نیا پرنا مانچ ہوئے ہے جس کا نام ہے ای آئی سیو سلام علیکم